تھامس فولر جسے ورجینیا کیلکولیٹر یا نگرو ٹوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا جنم 1710 میں افریقہ کے آج کے لائیبریا یا بینن کے پیچھ میں ہوا تھا 1724 میں جب تھامس صرف چودہ سال کا تھا اسے گلامی کرنے کے لیے بیج دیا گیا وہاں جا کر اسے الیکزینڈریا کے پریزلی اور الیزابیت کوکس نے کھریدا جو اس کے قانونی مالک بنے آج جہاں لوگ میتیمیٹیکل پرابلمز کو سول کرنے کے لیے کیلکولیٹر یا موبائل کا یوز کرتے ہیں وہی فولر ایک جیتا جاکتا کیلکولیٹر تھا وہ گنیتوں کو بہت تیزی سے سول کرتا زیادہ تر گنیت وہ اپنے دماغ میں ہی سول کر لیتا تھامس لٹریٹ نہیں تھا وہ نہ پڑنا جانتا تھا اور نہ ہی لیکھنا گنیتوں کو جلدی سے سول کرنے کا اس کے پاس ایک عوشفشنی یا توفہ تھا اس سمائے گلاموں کا ساکشر نہ ہونا ایک عام بات تھی حالانکہ جب فولر سترہ سو چوبیس میں ورجنیا پہنچا تب پہلے سے ہی اس کے پاس گنیتوں کو سول کرنے کی ایکسٹر آرڈینری ایبیلیٹی تھی نورڈن ورجنیا کے باغن مالکوں نے فولر کی اس یونک نیس کو پہچانا اور اسے اپنے دو ستیس ایکڑ کے فارم مینجمنٹ میں شامل کر لیا فولر ہر ایک کیلکولیشن کا کم سے کم سمجھ میں جواب دے دیتا جیسے سو میں سے نینیانوے لوگ جب تک پہن اٹھاتے تب تک وہ جواب دے دیتا فولر کو اگر پوچھا جاتا کہ چوبیس گھنٹے میں کتنا سیکن ہوتے ہیں یا ایک ہفتے میں یا ایک سال میں وہ اس کا جواب چھٹکیوں میں دے دیتا اس کا جواب پہن اور پیپر کی مدد سے لکے گئے جواب سے بھی سٹیک ہوتا تو آخر فولر نے اس ایکسٹر آرڈینری سکل کو کیسے حاصل کیا جب اس سے یہی سوال پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کے کھیتوں میں کیے گئے کچھ ایکسپریمنٹل کاموں کا نتیجہ ہے جیسے گائے کی پوچھ کے بال گرنا ایفریکن کلچر کے سکولرز کا ماننا ہے کہ تھومس کی شمتائے ایفریکہ میں درلب نہیں تھی ایسا اسی لیے کیونکہ اس بات کے ثبوت ہے ایفریکہ میں رہتے ہوئے تھومس نے خود کو کیلکولیشن کرنا سکھایا تھا اسے گناہ کرنا بھی آتا تھا وہ دو چیزوں کے بیچ کا انتر بھی پتا سکتا تھا کئی کیلکولیشن جو وہ کر سکتا تھا انہیں کرنے کے لیے آج ایک کیلکولیٹر کی ضرورت ہوگی جیسے جیسے تھومس کی میتیمیٹکس میں نپونتا کی چرچے دور دور تک فیلنے لگے کئی لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جب فلر ستر سال کا تھا تب پینسلوینیا کے ویلیم ہارٹشورن اور سیمیل کوٹس اس سے ملنے آئے انہوں نے فلر سے جو بھی سوال پوچھے اس نے ان کا جواب ایک کیوریٹ دیا جب انہوں نے پوچھا کہ دیڑ سال میں کتنے سیکن ہوتے ہیں فلر نے اس کا جواب صرف دو منٹ میں دیا ان دونوں نے اس سے اور کئی سوال پوچھے جیسے اگر ایک آدمی ستر سال سترہ دن اور بارہ گھنٹے جیا تو وہ کتنے سیکن جیا فلر نے کہا بائیس لاک دس ہزار پاس سیکن ان میں سے ایک نے فلر کے اس جواب کو چیلنج کرنے کی کوشش کی اس نے پین پیپر کی مدد سے اپنا جواب لکھا لیکن اس کا جواب الگ تھا تب فلر نے کہا کہ ماسٹر اب لیپیئر کو ایڈ کرنا بھول گئے اس نے ان سوالوں کا جواب ستر سال کی عمر میں دیا تھا اب سوچ کر دیکھئے کہ جب وہ جوان تھا تب اس کا برین کتنا تیز رہا ہوگا کچھ سالوں بعد سترہ سو نبے میں ورجنیا کے الیکزینڈریا کے پاس کوکس فارم میں فلر کی موت ہو گئی موت کے وقت اس کی عمر اسی سال تھی موسیقی موسیقی